احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا اہم غزوہ جو ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے غزوہ بنی نظیر جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلدے بھنتے تھے مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے سازشی اور تسیصہ کار تھے اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کا اہد و پیمان کے باوجود عذیت دینے کے لیے ترہ ترہ کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے البتہ بنو قینقا جو کہ ایک یہودی قبیلہ تھا اس کی جلہ وطنی اور قاب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان یہود کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا لیکن غزوہ اہد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی انہوں نے کھل لم کھلا عداوت اور بد اہدی کی مدینہ کے منافقین اور مکہ کے مشرقین سے پسے پردہ ساز باس کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی حمایت میں کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرت اور جسارت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتنے کا پروگرام بنا لیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں آانت کے لیے بات چیت کی جنہیں حضرت عمر بن عمیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا ان پر معاہدے کی روح سے یہ آانت واجب تھی انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں آپ ان کے گھر کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا یعنی ان یہود نے بہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تمام کر دیا جائے ناؤزو باللہ چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور اوپر سے ہو کر آپ کے سر پر گرا کر ان کو کچل دے اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن جہاش نے اپنے آپ کو پیش کیا ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو اہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے لیکن انہوں نے اس کی ناسنی اور اپنے منصوبے کو روح بعمل لانے کے عظم پر ورقرار رہے ادھر رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ کے لئے چل پڑے بعد میں صحابہ اکرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہود کا ارادہ کیا تھا مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ہی محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ کو بنی نظیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت دی جاتی ہے اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اسی گردن ماری جائے گی اس نوٹس کے بعد یہود کو جلاوتنی کے سوا کو چارہ اکار سمجھ نہ آیا چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے لیکن اسی دوران عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو میرے پاس دو ہزار مردانیں جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ہی ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بنو قریزہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے یہ پیغام سن کر یہود کی خداعط مادی پلٹ آئی اور انہوں نے تہہ کر لیا کہ جلاوطن ہوتنے کے بجائے ٹکر لی جائے گی ان کے سردار ہویائی بن اختب کو توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا اس لئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جوابی بیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہے کر لیں اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی کیونکہ ان کے لئے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا انجام خطرناک ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے دو تبلیغی وفود نہایت بدردی سے تیہ تیہ کیے جا چکے تھے پھر بنی ندیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں ترہاں ترہاں کے خدشات تھے مگر بیر ماعونہ کے علمیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بد اہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فضوتر ہو گیا لہٰذا انہوں نے تیہ کر لیا کہ چونکہ بنی ندیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس لئے ان سے بہرحال لڑنا ہے خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ابن اختب کا جوابی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اکبر اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہم کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بنو ندیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں علم تھا اور بنو ندیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا ادھر بنو ندیر نے اپنے قلوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے یعنی ایک اوٹ بنے ہوئے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا بنی لوی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بوویرہ میں آگ کے شولے بلند ہو اور بوویرہ بنو ندیر کے نخلستان کا نام تھا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بنازل ہوا تم نے خجور کی جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے ازن سے تھا اور ایسا اس لئے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کر دے بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریضہ ان سے الگ تھلگ رہے عبداللہ بن عبی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے غرص کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ڈالنے پر آمادہ نہ ہوا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو اس سے بری ہوں بہرحال محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف چھ رات یا بقول باز کے پندرہ رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ان کے حوصلے ٹوٹ کے وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا سازو سامان اونٹوں پر لات سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیتھ چلے جائیں بنو ندیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دئیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجار ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاتے جائیں بلکہ بعض بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونٹنیاں بھی لات لی پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور کچھ سو اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے پیشتر یہود اور ان کا اقابر مثلاً حیئی بن اختب اور سلام بن عبل حقائق نے خیبر کروک کیا ایک جواد ملک شام روانہ ہو گئی صرف دو آدمیوں یعنی یامین رضی اللہ عنہ بن عمر اور ابو سعید رضی اللہ عنہ بن وحب نے اسلام قبول کیا لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نظیر کے ہتھیار زمین گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لئے ہتھیار میں پانچ زرہیں پچاس خود اور تین سو چالیس تلواریں تھی بنو نظیر کے یہ باغات زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے لئے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں چنانچہ آپ نے مالِ غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی پانچوہ حصہ نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فید دے دیا تھا مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا البتہ دو انساری صحابہ یعنی ابود جانہ رضی اللہ عنہ اور سحل رضی اللہ عنہ بن حنیف کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لئے محفوظ رکھا جس میں سے آپ اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لئے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں سرف فرماتے تھے غزہ بنو ندیر ربیل اول چار ہجری اگست چھے سو پچیس ایسوی میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینجتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا مالے فیق احکامات بھی بیان فرماتے ہوئے مہاجرین اور انسان کی مدھا و ستائش کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے ایسا کرنا فساد فی الارد نہیں ہے پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاقید کی گئی ہے ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و سنہ فرماتے ہوئے اور اپنے اسماع و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرماتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنی ندیر کہو تو یہ تھا غزو بن ندیر کا واقعہ کہ کیسے یہود کا یہ بڑا قبیلہ جلا وطن کیا گیا اگلے سبق تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ